بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو کام جاب کرے آج ہم پریونشن آف الیکٹرونی کرائم ایکٹ اور اس کا ہم لیکچر پڑھنے لگے ہیں پراسیکوشن آف ٹرائل اینڈ افنسیز اچھا اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں جی سیکشن فورٹی تری ہے افنسیز دو بی کمپاؤنڈیبل اینڈ نان کاغنیزیبل ٹھیک ہے بچو یہ کمپاؤنڈیبل اینڈسیز سے ملا ہے کمپاؤنڈ کیا ہے جس میں رازی نامہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جس میں رازی نامہ ہو سکتا ہے اور نان کمپاؤنڈیبل اینڈس کیا ہوتے ہیں جس میں رازی نامہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اینڈ کاغنیزیبل افنسیز سے مراد کیا ہے کہ جہاں پہ جو اتھارٹی ہے جو ایجنسی ہے وہ ویڈ آؤٹ وارنٹ آف آرریسٹ جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے جو ہے بندے کو جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے آرریسٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور بیل ایبل کا مطلب کیا ہے کہ اس میں بیل ایز میٹر آف رائٹ ملے گی تو آل افنسیز اندر ڈس افیر ایس سوری ہم تو اس طرح پڑھنے کے عادلی سے ایک منٹ ہم یہ ہے جو افنسیز تو بی کمپاؤنڈیبل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جو اس کے بعد پروائیڈیڈ ایٹ دی افنسیز انڈر سیکشن سیونٹین اچھا یہ کیا تھا بچو یہ والا سیکشن ٹین کیا تھا ٹیراریزم سیکشن ٹوینٹی ون کیا تھا کہ کسی کی موڈیسٹی کہ اگینس افنس کرنا اور سیکشن ٹوینٹی ٹو کیا تھا وہ پورنو گرافی جو تھا ٹھیک ہے تو یہ افنسی جو ہیں ان میں صلاح بھی نہیں ہو سکتی اور یہ کاغنیزیبل ہے ٹھیک ہے باقی ان کے علاوہ باقی سارے بیلیبل ہیں باقی سارے کمپاؤنڈیبل ہیں باقی سارے نان کاغنیزیبل ہیں ٹھیک ہے پروائیڈیڈ ایٹ دا فینس انڈر سیکشن سیونٹین شیل بی کاغنیزیبل بائی انویسٹیگیشن ایجنسی اون آر ریٹن کمپلینٹ بائی آتھارٹی اچھا اور جو سیکشن سیونٹین ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو سیم جو ہے کسی کو اللیگلی جو ہے وہ جاری کرنا سیم سیم تو وہ اس وقت تک اس شخص کے اگینس ایکشن نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ آتھارٹی کو کمپلینٹ نہ وصول ہو ٹھیک ہے جب تک آتھارٹی خود اس کی کمپلینٹ مووڈ نہ کرے کس کو کوٹ کو ساری گات ہے پھر ہی اس کے اوپر ہوگا نا وہ کمپلینٹ کے بعد ہی وہ اس کی کاغنیزینس لے گی نا جنسی ٹھیک ہے جب ریٹن کمپلینٹ آف ڈی آثارٹی کی سوری انویسٹیگیشن اجنسی کو وصول ہوگی تو وہ سیکشن سترہ کتا ہے جو ہے وہ کاروائی سٹارٹ کرے گی اچھا جی اس کے بعد نیکس وہ کیا کہتا ہے یہ یہ تھا یہ اب سیکشن سترہ کیا وہ کہتا ہے پروائیڈ اوفینسی دنڈر سیکشن داس ایک بائیس اینڈ ویڈر در شیل بھی نان بیلیبل ٹھیک ہے اینڈ نان کمپاونڈیبل اینڈ کاغنیزیبل بائی انویسٹیگیشن ایجنسی ٹھیک ہے ویسے اس کو لکھنے کی ضرور نہیں تھی جب سیکشن ون میں ہی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ بیلیبل ان کے علاوہ باقی سارے بیلیبل ہوں گے اور نان کاغنیزیبل ہوں گے اور نان کمپاونڈیبل ہوں گے اینیہو ٹھیک ہے اگر یہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ دکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس یہ ہے کاغنیزینس اینڈ ٹرائل آف دی ٹرائل آف دی آفینسیز ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ہے یہ یہ ہے اچھا یہ وہ کیا کہہ رہا ہے فیبلر گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹرس آف اس پروینس کے چیف جسٹرس سے مل کے کسی بھی جج کو پریزائیڈنگ افیسر کو کیا کرے گی اس مقصد کے لیے ڈیزنگنیٹ کرے گی کہ وہ کیا کرے یہ والے اس ایکٹ کے طرح جو آفینسیز ہیں ان کو کیا کرے وہ سنے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے وہ سپیشل ایک کوٹ ہوتی ہے جس کو اختیار دیا جاتا ہے prevention of electronic crime کے طرح اختیار افیسر کو سننے کا ٹھیک ہے ڈیزنگ نایا دیگر گورنمنٹ آٹی کھا سیلی کندھوں چیف جسٹرس افیسر آفین کامیو آیچ کورٹ آرینج 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 جو جی آگے وہ کہتا ہے کہ فیڈر گورنمنٹ جو ہے وہ چیف چسٹس صاحب کے ساتھ مل کے چیف چسٹس صاحب کے ساتھ مل کے کیا کرے گی کہ ان کی ٹریننگ کرے گی ان پریزائیڈنگ افیسر کی ٹھیک ہے جو کہ جو شخص جو انسیچوشن ان کو ٹریننگ دے گا اس کے بارے میں فیڈر گورنمنٹ کیا کرے گی نوٹیفکیشن کرے گی ٹھیک ہے اور وہ ٹریننگ کس چیز کے بارے میں ہوگی اور کمپیوٹر سائنسیز فائبر فرینزک کے بارے میں الیکٹرونک ٹرانزیکشن کے بارے میں اور ڈیٹا پروٹیکشن کے بارے میں سچی بات یہ ہے بچو کہ ایک جج جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے تو اس کا اتنا علم نہیں ہے یہ تو ایک سمندر ہے نا ٹھیک ہے اگر میں نے بھی آپ کو کچھ بتایا ہے تو آئی ایم گریجویٹ ان کمپیوٹر ٹھیک ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں چونکہ اس فیلڈ میں ان نہیں ہوں تو جس حد تک بتا سکتا تھا آپ کو بتا میں نے بتایا ہے لیکن اگر کوئی سے پوچھے کہ سر آپ کی گریپ ہے اس فیلڈ کے اندر یہ جو سائبر کرائمز ہیں اور یہ ہے تو میں کہوں گا نو مجھے ابھی سیکھنے کی اور ضرورت ہے ھیک ہے اچھا جی اور سب سیکشن تھی کے گا ہے دا پراسیکشن ان ٹرائل آف این آف این آف این آن ڈر ڈیس ایٹ took支دیٹ بائی مائنر شلڈ بی کندکٹد اندر جو انال جساس سسestryسثم پر سیجر لیڈ ڈاؤن انڈر کوڈ انڈر شیل بھی فالو یہاں پہ جو ٹرائل ہوگا تو کیو ایس او کا جو بھی پر سیجر ہوگا بچھرتے کہ وہ انکنسیسٹنٹ نہ ہو اس ایکٹ سے تو وہ کیا ہوگا وہ وہ کیا ہوگا وہی اپلائی کرے گا ٹھیک ہے مثل یہاں پہ ہم نے کہیں پہ پڑھا تھا پرسی ایڈویزیبل ہوگا یا نہیں ہوگا تو میبی قانون شہادت میں کچھ اور لکھا ہو ٹھیک ہے تو ادروائز قانون شہادت ہی اپلائی کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس سیکشن ہے وہ کہتا ہے آرڈر فار پیمنٹ آف کمپن سیشن ٹھیک ہے یہ کیا ہے کہتا ہے دا کوٹ میں ان ایڈیشن ٹو ایوارڈ آف اینی پنشمنٹ انکلیوڈنگ فائنر دن میک آرڈر فار پیمنٹ آف کمپنسیشن ٹو دا وکٹم فار اینی ڈیمج سزا اور فائن وہ ایک علیہ دا چیز ہے لیکن جو اس بندے کا نقصان ہوا ہے وکٹم کا اس کے بارے میں بھی کوٹ جو ہے اس کو وہ دلا سکتی ہے کوٹ وہ اس کو دلا سکتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کیسے ریکوبر ہوں گے جیسے کہ ایرئیرز آف لینڈ ریویڈیو ریکوبر ہوتی ہیں پروائیڈیڈیتہ کمپنسیشن یہ کہتا ہے کہ کمپنسیشن مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس وکٹم کے جو سیول رائیڈز ہیں کہ وہ وہ ڈیمجیز دیکھیں اس کی ریپوٹیشن وغیرہ جو ہے وہ ڈیفیم ہوئی ہے کہ وہ جا کے جو ہے سیول کوٹ کے تھوڑ جا کے اپنا اپنے ڈیمجیز کلیم کر سکے یا اس سے زیادہ کلیم کر سکے دیکھیں نا کو جو اس ایکٹ کے تحت جو کوٹ تھی اس نے فرض کہنے سو روپیہ کمپنسیشن تلا دی ٹھیک ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ میرا دو سو روپیہ بنتا ہے فرض کر لیں تو یہ پروائزو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اوپر والے سو روپے کے لیے سیول کوٹ آیا ہے تو پھر وہ سیول کوٹ یہ نہیں کہے گی کہ بس میں ادھر سے مل گئے تھے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کیا ہے وہ یہ ہے اپوائنٹمنٹ آف ایمکس قرائے اینڈ سیکنگ ایکسپرٹ اپینیون دا کوٹ میں اپوائنٹ ایمکس قرائے اور آر سیکنڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ اپنیون اون اینی میٹر کنیکٹیڈ بیڈی کیس پینڈنگ بفور اٹلو جی یہ یہ ہے کہ جو جو کوٹ ہے وہ کسی بھی کمپیٹنٹ بندے کو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ لائر کو کسی سربراہ کو کسی ایجنسی سربراہ کو وہ کیا کر سکتی ہے اس کو بلا سکتی ہے کہ آؤ اور مجھے گائیڈ کرو اور مجھے اس پر اپنا اپینیون دو ٹھیک ہے اس کے بعد سیکشن فورٹی سیون ہے اپیل اپیل اگنس دی فائنل جیجمنٹ اور شیل ویڈن تھرٹی ڈیز ہائیلائٹ کر لیں ویڈن تھرٹی ڈیز فام در جیٹ اپریمیون اپیس 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 اپیل ہوگی اور وہ اپیل کہاں ہوگی اور اپیل صرف کس کے اگنس ہوگی اچھا اپیل ہوگی فائنل جیجمنٹ یا آرڈر کے اگنس کرے گا آرڈر پھر اپیل کہاں لائی کرے گی سیشن کے پاس ٹھیک ہے دیکھے نا انویس گیشن کے دوران تو وہ می بھی مجس سٹیٹ کے پاس پیش ہونا تو اگر مجس سٹیٹ کے پاس پیش ہو رہا تو پھر کہاں پھر وہ آرڈر چیلنج ہوگا سیشن پور کے سامنے ٹھیک ہے تو ہوپ کے بچوں آپ کو سمجھ آگئی مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ